آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنات جنات کی حقیقت کیا ہے عربی لغت میں ہر اس چیز کو جن کے نام سے پکارا جاتا ہے جو نظر نہ آسکے اللہ تعالیٰ کی ایک مقرب مخلوق فرشتہ بھی انسانوں کو نظر نہیں آتا اس لیے عربی لغت میں فرشتوں کو بھی جن کہتے ہیں جنت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ انسانوں کی نظر سے اوجل ہے لیکن اسطلاح کے اعتبار سے جنات وہ جاندار ہیں جن کا مرقب آگ ہے اور ہوا مادہ کی لطافت کے وجہ سے یہ مخلوق اس چیز پر قادر ہے کہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکے یہ مخلوق وہم اور خیال کی قوت سے لطیف اور سکیل جسم ترطیب دے کر مختلف خوفناک سے خوفناک اور خوبصورت سے خوبصورت ترین شکل اختیار کر لیتی ہے ان میں سے جو مخلوق انسانوں وغیرہ کو ستاتی ہے اور اللہ کی نافرمان ہے اس کو تو شیطان کہتے ہیں اور جو نیک اور غیر موزر ہیں ان کو جن کہا جاتا ہے چونکہ ان میں برائی اور بھلائی کو سمجھنے وغیرہ اور کھانا پینا اور عورتوں کے طرف اور دوسری حوانی خسلتیں پائی جاتی ہیں اس لیے یہ بھی شریع احکامات میں مخلوق ہیں اجائب القصص میں عبدالباہد بن مفتی نے لکھا کہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک آگ پیدا فرمائی اس آگ میں نور بھی تھا اور ظلمت بھی تو اللہ تعالی نے نور سے فرشتوں کو پیدا کیا اور آگ سے جنات کو اور باقی کو دھویں سے پیدا کیا شیعتین دیو وغیرہ کو پیدا کیا اللہ تعالی نے نار سموم پیدا کیا اور یہ ایک ایسی آگ تھی جس میں نہ تو دھوان تھا اور نہ ہی تپش اس آگ سے اللہ تعالی نے جنات کو پیدا کیا اللہ تعالی نے اس جان سے ایک عظیم مخلوق پیدا فرما کر اس جان کا مارج رکھا اس کے لئے اسی طرح کے جوڑے بنائے جو کہ افضائش نسل اور قبیلیں بن گئے افضائش نسل ہوئی جس سے افضائش نسل ہوئی اور قبیلیں بن گئے حضرت قاب فرماتے ہیں کہ جب ان جنات اور شیعتین کے تعداد سیکرو ہو گئی تو انہوں نے زمین پر فساد برپا کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالی نے ان کی اصلاح کے لئے ایک نبی کو مبوض فرمایا یہ سب سے پہلے نبی تھے جن کا نام آمیر بن عمیر تھا لیکن جنات نے اس کو قتل کر دیا ان کے بعد دوسرے نبی اس مخلوق پر مبوض کیے گئے جنات نے اسے بھی شہید کر دیا اس طرح لگتار آٹھ سو نبی جنات میں مبوض کیے گئے اور تمام کے تمام ان کے ہاتھوں سے شہید ہوئے یعنی ہر سال اللہ تعالی نے ایک ایک نبی مبوض فرمایا لیکن جنوں کی سرکشی اور بد کرداری کا خاتمہ نہ ہو سکا آٹھ سو سال کی لمبی مدد میں جب جنات سرکشی اور بد کرداری سے باز نہ آئے تو اللہ تعالی نے پہلے آسمان پر رہنے والے جنات کو زمین پر رہنے والے جنات کے قتل عام کے لیے بھیجا اور اس لشکر کا امیر ابلیس کو بنایا حضرت کاب فرماتے ہیں غرض جنات نے جب نبیوں کے احکامات کی خلاف فرضی کی تو اللہ تعالی نے آسمان پر رہنے والے جنات کو حکم دیا کہ تم زمین پر جا کر وہاں رہنے والے جنات کو قتل کر دو اور ابلیس کو اس لشکر کا امیر مقرر کر دو ابلیس کی اس فوج نے زمین پر آنے کے بعد قتل عام شروع کر دیا جنات پھاگ پڑے اور ایک مقام پر جا کر پناہ گزین ہو گئے لیکن وہاں آگ آ کر ان کو جلا گئی اس طرح زمین پر ابلیس اور اس کی فوج آباد ہو گئی ابلیس نے اس مرتبہ اللہ تعالی کی اس قدر عبادت کی کہ اس سے پہلے شاید کبھی نہ کی تھی اب ابلیس کا مقصد زمین ہو گیا اور یہاں اس نے اللہ تعالی کی اس قدر عبادت کی کہ زمین کا کوئی گوشہ کوئی جگہ کوئی کونہ ایسا نہ چھوڑا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو اس کی یہ عبادت اور ریاضت دیکھ کر فرشتے حیرت میں پڑ گئے اور پھر فرشتوں کی سپارش پر ابلیس کو آسمان پر بلا کر اللہ تعالی نے فرشتوں میں شان مل کر لیا پھر رضوان علیہ السلام کی سپارش پر جنت میں بھی ابلیس کا داخلہ ممکن ہوا ابلیس کے ہاتھوں زمین پر جنات کے قتل عام کے بعد کچھ جنات روح پوشی کی وجہ سے بچ نکلے اور وہ دھیرے دھیرے پھر ان کے تعداد میں اضافہ ہونے لگا اور پھر ان کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا یہاں تک کہ پھر سیکرو کی تعداد میں ہو گئے پھر وہی فتہ فصاد زمین پر برپا ہونے لگا فرشتہ اور ابلیس ان جنات کے حالات سے باخبر تھے ابلیس نے اللہ تعالی سے عرض کیا کہ مجھے ان شریر جنات کی ہدایت کے لیے پھر سے زمین پر بھیج دیا جائے تو اجازت ربانی سے ابلیس فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ پھر سے زمین پر وارد ہو گئے اس بار اس نے اس شردت سے جنات کا قتل عام کیا کہ تمام جنات سے زمین پاک ہو گئی اور بہت تھوڑے پہاڑوں وغیرہ میں چھپ کر ابلیس اور اس کے ساتھیوں سے بچ نکلے اجائب القصص میں لکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ ابلیس نے لوہ محفوظ پر لکھا ہوا دیکھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس نے اللہ تعالی سے فرمایا کہ اے اللہ یہ شیطان الرجیم کون ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہمارا ایک بندہ ہے اور ان قریب یہ اپنے غرور اور تقبر کے وجہ سے ظلیل و خار ہونے والا ہے ابلیس نے کہا اے اللہ مجھے اس کی صورت دکھا دے تاکہ میں اس کو فوراں قتل کر دوں حکم ربانی ہوا کہ ان قریب تو اسے خود ہی دیکھ لے گا اس کے بعد شیطان کا یہ معمول بن گیا کہ وہ ہر عبادت کے بعد شیطان پر لانت پھیجتا لیکن دھیرے دھیرے اسے اس بات پر فخر محسوس ہونے لگا کہ اس نے تمام دنیا کو جنات سے پاک کر دیا ہے اور پھر فخر بڑھتے بڑھتے غرور اور تقبر میں بدل گیا ابلیس اپنی ہستی کو معفوق الفطرت سمجھنے لگا اللہ تعالی عالم الغعب ہے ادھر ابلیس کے دل میں یہ خیال آیا ادھر اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا میں مٹی سے اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں مٹی سے ایک آدمی پیدا کرنے والا ہوں جب اس میں روح پڑ جائے تو تم اسے سجدہ کرنا اللہ تعالی نے فرشتوں کو اس حکم کے بعد زمین کو وہی سے مطلع کیا کہ میں فرمابرداروں کو جنت میں اور جنت میں اعلی مقام دوں گا اور نافرمانوں کو دوزک کے حوالے کر دوں گا حضرت آدم کی تخلیق کے بعد اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو تمام فرشتوں نے حکم ربانی کی تعمیل کی حضرت آدم کو سجدہ کیا قصص الانبیاء میں لکھا گیا ہے کہ فرشتوں کا جو یہ سجدہ تھا یہ بہت طویل تھا لیکن جب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو ابلیس کو کھڑا پایا سجدے سے پراغت کے بعد جب اللہ تعالی نے ابلیس سے دریافت کیا کہ تُو نے سجدہ کیوں نہ کیا تو شیطان نے جواب دیا مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے بھلا افضل بھی کبھی کم تر کو سجدہ کرتا ہے بھلا افضل بھی کبھی کم تر کو سجدہ کرتا ہے اب شیطان دنیا میں پہلا شخص تھا جس نے حکم ربانی کی خلاف فرضی کی تھی اس لئے تمام فرشتوں نے اس پر لانت کی اور اس کی پاداش اس کی جرم کے پاداش میں اللہ تعالی نے اس کو اس کو ازازیل سے ابلیس کا لقب دے دیا اب شیطان ابلیس نے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ میری عمر دراز کی جائے حکم ربانی ہوا جا قیامت تک تجھ کو موت نہ آئے گی پھر شیطان نے درخواست کی اے اللہ میں آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں مگر میری عطا کے بغیر میری عطا کے بغیر میں اس کا کچھ نہیں بگار سکا مگر میری تیری تیری آنے جائے پھر شیطان نے درخواست کی اے اللہ میں آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں مگر تیری عطا کے بغیر میں اس کا کچھ نہیں بگار سکا سکتا حکم ربانی ہوا حکم ربانی ہوا جا ہم نے تجھے آدم پر مسلط کیا اور آدم کے ہر بچہ کے ساتھ تیرا بھی ایک بچہ پیدا ہوگا اور بنی آدم کے دل کے لیے ہم نے تیرا مسکن بنا دیا اس کے بعد اللہ تعالی نے آدم کو جنت میں داخلہ کی اجازت مرحمت فرمائی اور حکم دیا کہ شرج ممنوع کے قریب مت جانا نہ شیطان کے دھوکے میں آنا جنت میں آدم کے داخلہ سے شیطان پرمائیوں سی چھا گئے اور حضرت آدم سے انتقام لینے کی تدابیر سوچنے لگا حضرت آدم جنت میں تنہا تھے حق تعالی نے ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ان کی بائیں پسلی سے حضرت ہوا کو تخلیق کیا حضرت آدم کی تنہائی ختم ہوئی تو یہ انسانوں کا پہلا جوڑا تھا جنت میں ایش و عشرت کے ساتھ رہ رہا تھا شیطان مزدود جو کہ ان کا اصلی دشمن تھا وہ اس فکر میں تھا مستقل اس فکر میں تھا کہ کس طرح آدم اور ہوا کو ورگلایا جائے چنانچہ ایک دن وہ موقع پا کر جنت کے دروازے پر بیٹھ گیا اور اس انتظار میں رہا کہ کوئی پرانا دوست نظر آئے تو اس سے کچھ کام نکالوں اتنے میں مور ادھر گھومتے ہوئے آ گیا اتنے میں مور گھومتے گھومتے ادھر آ گیا شیطان نے فوراً پرانی دوستی کا حوالہ دے کر کہا کہ کسی طرح مجھے جنت میں لے جاؤ مور نے صاف انکار کر دیا یہ کام میں تیرے یہ کام میرے بس میں نہیں ہاں البتہ ساپ یہ کام کر سکتا ہے میں اس کو بھیجتا ہوں غرص کسی طرح شیطان جنت میں داخل ہو ہی گیا حضرت آدم اور ہوا کو ورغلانے لگا انکریب تم ان تمام نعمتوں اور عیش و عشرت سے محروم کر دیے جاؤ گے غرص کسی نہ کسی طرح شیطان جنت میں داخل ہو گیا اور حضرت آدم اور حضرت ہوا کو ورغلانے لگا غرص کسی نہ کسی طرح شیطان جنت میں داخل ہو گیا اور حضرت آدم اور حضرت ہوا کو ورغلانے لگا کہ انکریب تم ان نعمتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے اور یہ تمام چیزیں تمہارے لئے آرزی ہیں کیونکہ تم کو موت آگے رہے گی اور تمہارے وجود کو ختم کر دے گی اس لئے اس سے پہلے کہ تم اس نحش کو پہنچو تو کیوں نہ تم ایسا کرو کہ اپنی زندگی کو دائمی بنا لو اور اس شرج ممنوعہ سے ایک پھل پھل توڑ کر آدھا آدھا کھالو حضرت آدم تو شیطان کی یہ بات سن کر ادھر سے اٹھ کر چلے گئے مگر حضرت ہوا وہاں بیٹھی رہی اور آخر کار شیطان کے دھوکہ میں آئے ہی گئی شیطان نے شرج ممنوعہ کا ایک پھل توڑ کر دو حصوں میں تقسیم کیا اور حضرت ہوا سے کہا کہ یہ پھل کھالو آدھا پھل آدم کو کھلا دو حضرت ہوا وہ پھل لے کر آدم کے پاس گئی پہلے آدھا پھل خود کھایا اور حضرت آدم کو بھی دیا حضرت آدم کا پھل کھانا تھا کہ ان کے جسم سے جنت کی پوشاک ختم ہو گئے مجبوراً انجیر کے پتوں سے انہوں نے اپنے سطر کو ٹھانپا اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم ہوا مور اور سامپ کو زمین پر اتار دیا ان سب کو مختلف عقوبتوں میں مبتلا کر دیا کیونکہ ان سب نے خداوندی حکم خداوندی کیونکہ ان سب نے حکم خداوندی کی نافرمانی کی تھی اس طرح قیامت تک آدم اور آدم کے اولاد شیطن شیعتین کے قبضہ میں آ گئی لیکن اللہ کے بعض محسوس اور نیک بندے گزشتہ زمانے میں بھی اور آج بھی اس کے شر اور فساد سے محروم محفوظ ہیں آج بھی اس کے شر اور فساد سے آج بھی اس کے شر اور فساد سے محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میرے اطاعت شار اور معصوم بندوں پر تیرا کوئی دعو نہ چل سکے گا تیرے دام و فریم میں تیرے تابے اور گمراہ لوگ فس جائیں گے شیطان اور اس کا لشکر چونکہ مستقل اس فکر میں رہتا ہے کہ کسی طرح انسان کو گمراہ کرے اس لیے شیطین سے ایک میٹ کی غفلت شیطین سے ایک میٹ کی غفلت بھی انسان کو شدید تری نقصان سے دوچار کر دیتی ہے شیطان کن کن چور دروازوں سے انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے اس سے واقف ہونا شاید ضروری ہے ویسے تو اس کے حملہ کرنے کے لیے بہت سے دروازے ہیں لیکن چند بڑے اور خاص دروازے ہیں حسد اور حرس حرس اور حسد ایک ایسی بیماری ہے ایک ایسی خطرناک چیز ہے جس سے انسان بلکل اندھا اور بہرہ ہو جاتا ہے اور اس کو آگے پیچھے کی کوئی فکر کوئی خبر نہیں رہتی جس دل میں حرس اور حسد پایا جاتا ہے شیطان اس دل کو مضبوطی سے اپنے دام میں کر کے انسانوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے روایت ہے کہ جب حضرت نو علیہ السلام اپنی کشتی تیار کر چکے اور توفان سے بچنے کے لئے کشتی میں سوار ہو گئے تو شیطان بھی موجود تھا حضرت نو نے فرمایا تو کیوں آیا ہے روایت ہے کہ جب حضرت نو علیہ السلام اپنی کشتی تیار کر چکے اپنی کشتی تیار کر چکے اور توفان سے بچنے کے لئے کشتی میں سوار ہونے لگے تو اس وقت شیطان بھی وہاں موجود تھا حضرت نو نے فرمایا تو کیوں آیا ہے شیطان نے جواب دیا اس لیے کہ لوگ اصل میں تو میرے ہمزاد ہیں اس لیے کہ لوگ اصل میں تو میرے ہمراز ہیں لیکن ظاہر ہیں میں یہ آپ کا کلمہ لیکن ظاہر میں یہ آپ کا کلمہ پڑتے ہیں شیطان نے جواب دیا اس لیے کہ لوگ اصل میں تو میرے ہمراز ہیں لیکن ظاہر میں یہ آپ کا کلمہ پڑتے ہیں حضرت نو نے فرمایا مردود میری کشتی سے دور ہو جا شیطان نے کہا کہ اس جہان میں لوگ پانچ باتوں کے وجہ سے گمراہ اور ہلاک ہوتے ہیں حضرت نو پر فوراں وہی نازل ہوئی حضرت نو پر فوراں وہی الہی نازل ہوئی کہ شیطان سے دو باتیں معلوم کر لو باقی تین باتوں سے تمہارا تعلق نہیں ہے شیطان نے کہا کہ ان میں سے ایک ہرس ہے یعنی کہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ پانے کی خواہش لالچ تمہ جس کے وجہ سے آدم جنت سے نکالے گئے نہ وہ جنت میں ہمیشہ رہنے کی ہرس کر دے نہ ہی وہ جنت سے نکالے جاتے لیکن آدم نے جنت کی ہرس کی شیطان ممنوعہ کا پھلک آیا اور جنت سے نکالے گئے دوسرے حسد جس کی وجہ سے میں نے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے مردود اور ملعون ہو گیا جس کی وجہ سے میں اللہ کے یہاں سے مردود اور ملعون ہو گیا کیونکہ نہ میں آدم سے حسد کرتا اور نہ پھر میں کیونکہ نہ میں آدم سے حسد کرتا اور نہ ہی میں اللہ کے دربار سے نکالا جاتا غزب غزب اور شہود انسان کو پاگل کر دیتی ہے یہ برباد اور ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں کیونکہ غصہ میں انسان پاگل ہو جاتا ہے اور جوش اور غصہ کی وجہ سے اس کی عقل سلب ہو جاتی ہے غزب اور شہود غزب اور شہود یہ دونوں چیزیں بھی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں کیونکہ غصہ میں انسان پاگل ہو جاتا ہے اور غصہ اور جوش کی وجہ سے اس کی عقل سلب ہو جاتی ہے اور غصہ اور جوش کی وجہ سے اس کی عقل سلب ہو جاتی ہے اس لئے غصہ کے وقت شیطان پورے زور و شور سے انسان پر حاوی ہو جاتا ہے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تمام زیادہ کھانا زیادہ کھانے سے بھی شیطان کو اپنے مقصد میں کامیابی کا تاکتور دروازہ مل جاتا ہے کیونکہ زیادہ کھانے سے یہ تمام چیزیں انسان پر یہ تمام برائیاں انسان پر غالب ہو جاتی ہیں تو شیطان اس وقت پوری قوت سے حملہ آور ہوتا ہے اس لئے اسے ایسے امور پر مجبور کرتا ہے جس سے گناہِ اعظیم سرزد ہو جاتے ہیں بعض دفعہ انسان بلکل برباد ہو جاتا ہے اس لئے ہمیشہ بسیار خوری سے بچیں علماء اور سلف بسیار خوری سے بہت سے نقصانات بیان کی ہیں علماء سلف نے بسیار خوری کے بہت سے نقصانات بیان کی ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں خدا کا خوف دل سے نکل جاتا ہے نمبر ایک خوف خدا کا دل سے نکل جانا نمبر ایک خوف خدا کا دل سے نکل جانا نمبر دو مخلوق خدا پر رحم نہ کھانا کیونکہ اپنی طرح دوسروں کو بھی شکم سیر تصور کرنا شکم سیر ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی سستی کبھی گرانی ہوتی ہے جس سے عبادت اور ریاضت میں خلل آتا ہے ترہا ترہا کے جسمانی عوارض اسے گھیر لیتے ہیں جب بھی شیطان کسی کے دل سے ذرا بھی سامان عیش و عشرت کی خواہش دیکھتا ہے جب بھی جب بھی شیطان کسی کے دل میں ذرا بھی سامان عیش و عشرت کی خواہش دیکھتا ہے تو فوراً حمل آور ہو جاتا ہے اس ذرا سی خواہش کو مزید بڑھاتا ہے یہاں تک کہ انسان کی یہ خواہش بڑھتے 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 اس کو خوار کر دیتی ہے اور وہ صبح و شام اسی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح وہ اس عیش و عشرت کے سامان کو حاصل کرے ظاہر ہے کہ جب اس کا دل اور دماغ مستقل اس جانے مرکوز رہے گا تو وہ آخرت اور دین کے بارے میں کچھ سوچ و فکر نہ رکھے گا جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمام عمر اسی چکر میں ضائع کر دے گا کہ آج فلاں عشرت کا سامان مہیہ ہو جائے اور آج ان ذرائے سے عشرت کا سامان مہیہ ہو جائے غرص شیطان ہر وہ ہر بار استعمال کرتا ہے جس سے بنی آدم کو گمراہ کر سکے اور اسے عبادت اور ریاضت سے دور رکھ سکے خواہش منصب خواہش منصب منصب کی خواہش یہ ایک ایسا چور دروازہ ہے جس کے ذریعے شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے کہ جہاں کسی کے دل میں اس خواہش نے سر ابھارا فوراً شیطان اس کے دروازے سے دل پر قابض ہوا اور پھر اس خواہش پر انسان کو اکسا اکسا کر شدید تدین فتنہ میں مبتلا کر دیا کیونکہ یہ ایک ایسی خواہش ہے کہ جہاں پر بڑے بڑے کہ وہ کسی ملک کا بادشاہ صدر وزیراعظم بن جائے جب یہ خواہش زور پکڑ لے گی اور شیطان اکسائے گا تو ساتھ ساتھ دل میں بھی ترہ ترہ کے ہتھ کندے سمجھائے گا کہ فلاں شخص کو اس طرح زیر کر فلاں کو اس طرح سے اپنی راہ سے ہٹا فلاں کو اس طرح سے لڑوا فلاں کو اس طرح سے اپنے مقصد کے لئے استعمال کر یعنی کہ انسان کو تمام سیاسی حد کندوں پر اُبھارے گا اور کبھی کبھی یہ خواہش اتنی زبردست ہو جاتی ہے کہ منصبی افراد حوص کا چور دروازہ کھول لیتی ہیں جس سے فائدہ اٹھا کر شیطان فوراں ایک ملک آمادہ کر دیتا ہے جس کا بھیانک ترین انجام ہزاروں لاکھوں لوگوں کی امباد پر ہوتا ہے اور تمام انسانی خون اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں ظاہر ہے ایسے شخص کی جب تمام عمر خواہش منصب کی نظر ہو جائے گی تو ایک دن اس کو بھی عمل ہوگا نہ عبادت ہوگی اور نہ ہی اس کے پیچھے کوئی وہ اتنی قابل اولاد چھوڑے گا جو اس کے لئے دعائے مغفرت کرے دولت کی طلب اگر کبھی شیطان کسی انسان کے دل میں مال و دولت کی خواہش دیکھتا ہے تو فوراً اپنی پوری قوت اس کو دولت کی طلب اور اگر کبھی انسان اور دولت کی طلب اور اگر کبھی شیطان کسی انسان کے دل میں مال و دولت کی خواہش دیکھتا ہے تو فوراً اپنی پوری قوت اس دروازے سے گھز کر اس دولت فوراً اپنی پوری قوت اس دروازے سے گھز کر اس دل پر کابض ہو جاتا ہے اور دن رات اس شخص کو مال و دولت حاصل کرنے پر اقصاد رہتا ہے دولت ایک ایسا جوال ہے جس نفس کر انسان دنیا معافیہ سے بے قبر ہو جاتا ہے اور سوائے دولت اکٹھا کرنے کے اسے اور کچھ نہیں سوجتا سوائے دولت اکٹھا کرنے کے اسے اور کچھ نہیں سوجتا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب جائز طریقوں سے انسان کو دولت نہیں حاصل ہو رہی ہوتی تو اور انسان حرام اور حلال کی تمیز بھول جاتا ہے دولت کے لالچ میں پڑھ کر وہ حرام اور حلال کو بھلا بیٹھتا ہے اور آخر کا بغیر کسی عمل صالح اور عبادت کے وہ موت کے موں میں چلا جاتا ہے شیطان کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی اور کیا بات ہوگی کر دی کارون جو کہ حضرت موسیٰ کا چچا ذات بھائی تھا اس قدر دولت من تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں چالیس نوٹوں پر سوار ہوا کرتی تھی جس وقت حضرت موسیٰ نے اس کو زکاة ادا کرنے کا حکم دیا تو کارون نے بنی اسرائیل کے جوہلہ کو جمع کر کے فرمایا جوہلہ کو جمع کر کہا لو اب موسیٰ تمہارے مال پر بھی ہاتھ صاف کرنا چاہتا ہے تمہیں فقیر اور تنگ دست بنانا چاہتا ہے بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ تو ہمارا آقا ہے جیسا حکم ہو اس کی ہم تعمیل کریں گے تو کارون نے اپنے قبیلہ کا الزام لگا دے ایک دن جب موسیٰ واز کرنے کے لئے تشریف لائے تو کارون نے حضرت موسیٰ کی کافی ایک دن جب حضرت موسیٰ واز کے لئے تشریف لائے تو کارون نے حضرت موسیٰ کی کافی ہجو کی اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے دل میں پشیمانی ڈال دی اور وہ اپنے دل میں توبہ طائب ہو گئی تو اس نواز کے درمیان ہی بلند آواز سے اس منصوبے کا سارا بھانڈہ پھوڑ دیا اور کہا مجھے اس کام کے لئے کارون نے تیار کیا تھا یہ سن کر حضرت موسیٰ غصے کی وجہ سے ممبر سے اتر آئے اور آ کر پہلے تو سجد شکر ادا کیا اور پھر کارون کے لئے بدعا فرمائی تو کارون اور پھر کارون کے لئے بدعا فرمائی تو کارون حضرت موسیٰ کی بدعا کے سبب اپنے مال اور اسواب کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا وسوسہ انسان جو بھی نیک کام کرتا ہے تو اس کے واقع ہونے کی یہ صورت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے انسان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس عمل کے لئے رغبت پیدا ہوتی ہے رغبت عظم اور نیت کو حرکت ملاتی ہے اور پھر نیت آزائے انسانی کو حرکت ملاتی ہے اس فیل اسے آپ وسوسہ اور الہام میں فرق اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر دل میں اٹھنے والا خیال نیک عمل کے لئے ہے تو یہ الہام ہے اور اگر شر یا برائی کی طرف مائل کرتا ہے تو یہ وسوسہ ہے اور یہ شیطان کی طرح سے ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ شیطانی وسوسہ سے کس طرح سے مداقفیت کی جائے بچا جائے کس طرح سے بچا جائے تو علماء نے اس کا بہت آسان طریقہ بتایا ہے کہ جب کوئی برا خیال دل میں پیدا ہو تو آپ سمجھ لیں کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے تو آپ اپنے دل کو کسی دوسری طرف کسی دوسری مقصد کی طرف متوجہ کر لیں لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک وسوسہ سے چھٹکارہ پانا ممکن نہیں ہو پاتا جب کسی دوسری طرف دل کو متوجہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ کام بھی وسوسہ سے خالی نہیں ہوتا اس لئے وسوسہ سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا واحد طریقہ دل کو عبادت میں مسئول کر لینا ہے کیونکہ ذکر الہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ہوتے شیطان اس بات پر قادر نہیں کہ وہ آپ کے دل کو ڈگ مگا سکے اس لئے اللہ تعالیٰ نے بھی دفعہ اور وسوسہ کے یہی تدابیر پیان کی ہیں کہ خدا سے درتے رہو اس لئے اللہ تعالیٰ نے وسوسہ سے بچنے کی یہی تدابیر بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ کو اگر شیطان چھو لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں صاحب بصیرت بن جاتے ہیں ایک مجھ اس لئے اللہ تعالیٰ نے وسوسہ سے بچنے کی یہ تدبیر بیان کی ہے اللہ سے ڈرنے والے لوگ کو اگر شیطان مس کر لیتا ہے یا چھو لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بدولت صاحب بصیرت بن جاتے ہیں شیطان انسان کے دل کو چار طرف سے گھرتا ہے لیکن جب انسان ذکر الہی میں لگ جاتا ہے تو وہ سکڑ کر دب جاتا ہے حضرت عمر آس عمر بن آس سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ جب تم معلوم ہو کہ شیطان تمہیں بہکا رہا ہے تو عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنی بائیں طرف تین بار تھوک دیا کرو حضرت عمر بن آس فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی ہدایت پر عمل کیا تو واقعی بہت فائدہ ہوا قیس بن حجاز قیس بن حجاز فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے میرا شیطان کہنے لگا کہ آپ نے مجھے حد سے زیادہ لاغر کر دیا ہے حالانکہ میں جب حالانکہ میں جب آپ کے پاس آیا تو ایک دوانہ اونٹ کی طرح چست تھا میں نے پوچھا کس طرح کہنے لگا جیسے جیسے آپ عبادات میں مشکول ہوتے ہیں ویسے ویسے میں لاغر ہوتا جاتا ہوں بارحال انسان کا دل خیالات کا مسکن ہے اب اگر کوئی اچھا خیال جو نیکی کی طرف مائل کرے وہ یقینا اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اور اگر برائی کی طرف مائل کرے تو وہ یقینا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے لیکن ایک تیسری قسم کا خیال لیکن ایک تیسری قسم خیالات کی بہت ہترناک ہے جس کو عام طور پر اچھے اچھے لوگ بھی سمجھ نہیں پاتے شیطان اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کی بدولت لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے مثلا شیطان کسی بزرگ اور عالم ہستی کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو جہالت اور غفلت پر واز کریں اور پھر اس عالم کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ اگر نفیس کپڑے زیبتن کرے اور ایک مخصوص انداز میں بغاث کریں تو اس کا لوگوں پر کافی اثر ہوگا چنانچہ عالم ایسا کرتا ہے چنانچہ دیرے دیرے یہ ان کی عادتیں ثانی بن جاتی ہے اور ان کو اپنی تازیم اور تقریم کروانے کا شوق پڑ جاتا ہے اور اپنے علم اور بزرگی پر وہ تقبر کا شکار ہو جاتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے جس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ سوائے اس کے اور کیا ہوگا کہ اس عالم کے تمام محنت تقبر کی نظر ہو جاتی ہے یہ وسوسہ کی تیسری قزن ہے جو کہ بہت خطرناک ہے اس میں شیطان اچھے چھے عالم حضرات کو بھی کابو کر لیتا ہے شیطان کا بسوسہ کس قدر خطرناک ہوتا ہے اس کا اندازہ حدیث شریف مذکور ہے کہ شیطان بنی اسرائیل کی ایک لڑکی کا گلہ دبا دیا کہ شیطان نے ایک تفا بنی اسرائیل کی ایک لڑکی کا گلہ دبا دیا لڑکی والدین سے لڑکی کے والدین سخت پریشان ہوئے کہ کہاں اور کیسے علاج کرائے جائے تو شیطان نے پھر ان کے دل میں بار ڈالی کہ فلاں راہب اس کا علاج کر سکتا ہے چنانچہ لڑکی کے والدین لڑکی کو اس راہب کے پاس لے گئے راہب سے لڑکی کے علاج کے لیے کہا اول تو راہب نے علاج کے لیے منع کر دیا مگر والدین نے جب کافی اسٹرار کیا تو اس نے لڑکی کو اپنے پاس رکھ لیا کچھ دن بعد شیطان نے راہب کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ جمع کرے کیونکہ راہب ایک عرصہ سے اکیلا رہ رہا تھا اس لئے فورا راہب اس بدفعلی کے لئے راہب ہو گیا جس سے وہ لڑکی حملہ ہو گئی جب وہ راہب کو جب شیطان راہب کو بہکا چکا اور جب راہب شیطان کی اس چال کو سمجھا تو وہ بہت فکر من ہوا کہ کس طرح اس بدنامی سے بچا جائے تو فورا شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ کیوں نہ اس لڑکی کو قتل کر دیا جائے اگر کوئی پوچھنے آئے تو کہہ دینا مر گئی تھی چنانچہ راہب نے بدنامی اور ہنگامے سے بچنے کے لئے لڑکی کو قتل کر دفن کر دیا چنانچہ راہب نے بدنامی اور ہنگامہ برپا ہونے کے در سے لڑکی کو قتل کر دفن کر دیا اب شیطان نے لڑکی کے والدین کو بتلایا کہ اس راہب نے لڑکی کو قتل کر دفن کر دیا ہے والدین نے راہب سے پوچھتاش کی تو وہ کوئی اتمنان بخش جواب نہ دے سکا اس لئے والدین نے راہب کو لڑکی کے قصاص کے لئے پکڑ لیا اب راہب بلکل پھانس چکا تھا اور اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا اب راہب بلکل پھانس چکا تھا اور اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا تو فورا شیطان نے راہب سے کہا کہ یہ تمام کام میرا کیا ہوا ہے اب اگر تم میری بات مانو گے تو میں تجھے اس مسئیبت سے دو سجدے کرے تو تیری جان کو بچا لوں گا راہب نے فورا دو سجدے کر ڈالے بس پھر کیا تھا فورا شیطان نے اسے دھدکار دیا اور کہا جہ اپنا کام کر میں تیری فکر میں دو سال سے لگا ہوا تھا بڑی مشکل سے تو تکاب آیا اب میں جنات کی خواب میں تابیر کسی چلاک شخص سے لی جاتی ہے کیونکہ حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ اس نے چلاکی اور مکرو فریب کیا تھا جس شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی جن سے وہ کسی جن کے ساتھ کام کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا کسی چلاک کیا ہیلا بات سے جھبرا ہوگا اگر کسی شخص نے خواب میں جن کو قرآن شریف پڑھتے دیکھا تو اس کو جاہ عزت اور دولت بغیرہ نصیب ہوگی